موسیقی نمسکار قصہ سمجھار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رشم آپ کے ساتھ آئیے نظر ڈالتے ہیں اس وقت کی حیلائنس پر پردان منتری نارینڈر مودنی منگلوار کو شم تک کو جاگر کرنا پرادیوگی کی استعمال سے جیون کو سکم بنانا وشے پر بجٹ اپران پیبینار کو کیا سمبودھ کہا ہمارا پریاس ہر غریب اور ونچک کے جیون کو بنا رہا ہے آسان تقنیق ون نیشن ون راشن کارٹ کا بنی آدھار اسے کروڑوں غریبوں کو راشن ملا ہوا آسان چینڈری ویٹمندری نرملا سیتا رمان نے منگلوار کو سکم کے منگنزلے میں بینکر سمیتی اور بھارتی اسٹیٹ بینک کے رنویترن کارکرم ملیا بھاگ اسثانی لوگوں سے کسانت ریڈٹ یوجنہ کا لاپ اٹھانے کی کی اپیل مہلا سشکتی کرن کی یوجنہ سن ساہتہ سمودھ پادوں کو اپلپز کراتے ہیں بات آر چینڈری کرشی منتری نرینڈر سنگھ تو مار ڈاکٹر راجندر پرساد چینڈری کرشی ویشو دیالے کے دکشان سمہاروں میں ہوئی شامل کہا سینکو کی طرح ہمارے کسان اپج جذب بھی بہت اونچا کسان کرشی اپج پیدا کر حادی سرکشہ میں دے رہے ہیں یوگتان مد سے پرشو پادن اور دیری منتری پرشو تمروپال نے منگل بار کو ہیڈراباب میں سٹارٹ اپس مہا سمیلن کا کیاوٹ بھارٹن پرشو دھن دیری اور پرشو پادن کے شیطروں میں ورطمان اور اُبھرتے سٹارٹ اپس کو پروچساہ دینا ہے سمیلن کا اتش حادیانہ کے کرشی منتری جے پی دلال نے کہا کینڈا کی تقنیق سے حادیانہ کی کسان کھیتی میں سخابط کریں گی نئے آیام پرشو پردھان دیش کینڈا اور پرشو پردھان راجے حریانہ ایک دوسری کے ساتھ آدو نکم تکنیق کریں گے اور اب سمچاروں پر ورطمان سے نظر ڈالتے ہیں دیش میں کیسے تکنیق کے دوارہ لوگوں کی زندگی آسان بن رہی ہے اور پرشترچار پر لگام لگی ہے اس وشے پر پی ایم موڈی نے منگلوار کو ایک ویبینار کو سمبودت کیا بجٹ کے بڑے پردھانوں کو لے کر پردھان منتری لوگوں سے سمباد کر رہے ہیں اور اس کے پانچوی کڑی کے تحر پی ایم موڈی نے ٹیکنالوجی کے استعمال میں ایز آف لیونگ پر وستار سے خاکا کچھا پی ایم موڈی نے کہا کہ این نیم نے کسانوں کو الگ الگ جگہوں کے خریداروں سے جوننے کا افسر دیا ہے اب کسان ایک جگہ رہتے ہوئے اپنی اوپج کا سب سے اچھا مولے پاس سکتے ہیں ٹیکنالوجی ہر کسی تک صحیح اور صحیح انفرمیشن پہنچا کر سب کو آگے بڑھنے کا سمان اوثر دے رہی ہے ہماری سرکار ٹیکنالوجی کو بڑھاوا دینے کے لیے بڑے پیمانے پر انویسٹ کر رہی ہیں ہم بھارت میں آدھونی ڈیجیٹن انفرسکتے تیار کر رہے ہیں ساتھی یہ بھی سنسکتے کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹر کرانتی کا فائدہ سماج کے ہر ورد تک پہنچے آج جیم پورٹل جی ای 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 جیم پورٹل نے دور درہ کے چھوٹے دکاندار یا ریڑی پٹری والوں کو بھی یہ اوثر دیا ہے کہ وہ سرکار کو سیدھے اپنا پروڈکٹ بیچ سکے یہ نام نے کسانوں کو الگ الگ جگہوں کے خریداروں سے جھوڑنے کا اوثر دیا ہے اب کسان ایک ہی جگہ رہتے ہوئے اپنی اوپج کا سب سے اچھا ملے پاسکتے ہیں پی اے موڈی نے کہا کہ ٹیکنلوجی ون نیشن ون راشن کارٹ کا آدھار بنی ہے اور اسے کروڑوں غریبوں کو راشن ملنا سنشتت ہوا ہے ہمارا پریاس ہر گریب اور منچت کے جیون کو آسان بنا رہا ہے ان کی ایز اف نیونگ بڑھا رہا ہے لوگوں کے جیون میں سرکار کا دخل اور دماؤ بھی کم ہو رہا ہے آج لوگ سرکار کو راستے کی رکاوٹ نہیں مانتے ہیں بلکہ لوگ ہماری سرکار کو نئے اوثروں کے کیٹالسٹ کے رکھ تور پر دیکھتے ہیں اور نشطی طور پر اس میں ٹیکنالوجی کی بہت بڑی بھومی کار رہی ہے آپ دیکھئے ٹیکنالوجی ون نیشن ون راشنکار کا آدھا بنی اور اس سے کروڑوں گریبوں کو پار درسیتہ سے راشن ملنا سنی سیتھ ہوا اور دوسرے جو پواسی مزدور ہوتے ہیں جو مائیگرٹ لیبررز ہوتے ہیں ان کے لیے تو ایک بہت بڑا آشیدوات بن گیا ٹیکنالوجی جن جن دھن اکاؤنٹ آدھار اور موبائل ان تینوں کے کر کروڑوں گریبوں کے بینک ہاتھوں میں سیدھے پیسہ بھیجنا سنبھا ہوا پردان منتری نے کہا کہ پچھلے کچھ ورشوں میں سرکار نے ایم ایس ایمی کو سپورٹ کرنے کے لیے کئی مہتوپن قدم اٹھائے ہیں اس بات پر منتھن کی ضرورت ہے کی بھارت کے لگو دیوگوں کو بڑی کمپنی بننے میں کون کون سی بادھائیں آتی ہیں ہم چھوٹے ویوہسائیوں اور چھوٹے اُدھیوگوں کے لیے کمپلائنس کوس کو کم کرنا چاہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بیجنیس میں کہاں جاتا ہے کہ time is money اس لیے کمپلائنس میں لگنے والے سمیں کی بچت کا مطلب ہے کمپلائنس کوس کی بچت اگر آپ اناوشک کمپلائنس کی لیسٹ بنانا چاہتے ہیں تو یہی صحیح سمیں ہے کیونکہ ہم پہلے ہی چالیس ہزار کمپلائنسیز ختم کر چکے ہیں اگلی خبر کی اور بڑھتے ہیں کہ اندری ویت مندری نرملا سیتر امن سکیم کے مکہ مندری پریم سنگھ تمہاں کی اپستیتی میں بھالے دوں گا روپوے اور منی سیکریٹریٹ لوم سکا ورچول ادھگھٹن اور آدھار شاہ رکھی ویت مندری نے سکیم راجعہ میں نابات پروجیکٹ کے ذریعے ویکاس یوچناؤں کے لیے انمتی پتر اور چیک بھی وطرن کیے اندری ویت مندری نرملا سیتر امن سکیم کے دورے پر ہیں اپنی یاترہ کے دوسرے دن انہوں نے رائدھانی گنگٹوک پہ بھالے دھونگا روپوے کا ورچول مادھیم سے ادھگھٹن کیا انہوں نے منی سیکریٹریٹ لومسس گنگٹوک کی آدھار شلا رکھی اور سکیم راجعہ میں نابات پروجیکٹ کے ذریعے ویکاس یوچناؤں کے لیے انمتی پتر اور چیک بھی ترت کیے اس افسر پر اندری ویت مندری نے کہا کہ بھارت سرکار کی کوشش ہوتی ہے کہ اسثانیے لوگوں کے لیے آرثیق سنسادھن سیتھے اپلپ کرائے جائیں تاکہ ریموٹ علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنی اسثانیے کلا اور پریاوران انوکول چیزوں کا اتبادن کر سکیں اور اپنے پریوار اور راجعہ کا وکاس کر سکیں ویت مندری نے امرت کال کے بجٹ پر بولتے ہوئے کہا کہ سیما پر موجود گرامیر علاقوں میں اسثانیے لوگوں کے لیے جیوی کا کے افسر اپلپ کرائے جانے کی سکیم بنائی گئی ہے جس سے اسثانیے گرامیر اپنے ہی علاقے میں رہ کر اپنی ڈیوی کا چلا پائیں گے موجود مندری پریم سنگھ تمانگ نے امرت کال کے بجٹ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کینڈر کی وکاس یوجناؤں کے ذریعے آنے والے سمیں میں راجعہ میں اور ترقی ہوگی سکھے میں بھالے ڈھونگا روپوے کے ذریعے پری اٹکوں کا چھے گھنٹے کا راستہ ماتر پندرہ سے بیس منٹ میں تیہ ہو سکے گا یہ ہروپوے آدھونک تقنیق سے نرمت ہے اور اس میں سرکشہ کے سبھی ماندنڈوں کا خیال رکھا گیا ہے ساتھ ہی لوم سے منی سیکرٹیریٹ کے بن جانے سے ڈنگ ٹاک میں ٹریفک جام سے نجات مل سکے گی اور سچی والے کے وستار سے کرمچاریوں کو پریابت سردھائیں ملنا آسان ہوگا کندریے ویت منتری نرملا سیتا رمن نے سکم میں پوشٹ بجٹ چرچہ پر لوگوں کو آسوست کیا کہ اس تھانی لوگوں کے وقاس کے لیے سرکار کیوں یوجنائیں ہیں ان کو سیدھے ان تک پہنچائے جائے گا اور خاص طور سے جو سیما پر موجود گرامین علاقے ہیں وہاں پر وقاس کی یوجنائوں کو ترضی دی جائے گی تاکہ انہیں کہیں اور جا کر اپنی جیوی کا نہیں چلانی پڑے کیامرامین علاق کے ساتھ رشی کمار اور کے اندری کرشی منتری ناریندر سنگھ تومر بیہار سمستی پورسد ڈاکٹر راجیندر پرساد کے اندری کرشی وشویت دیالے کے دکشان سماروں میں شامل ہوئے اس افسر پر تومر نے کہا کہ ہمارے کسانوں کا جذبہ دیش کے سینکوں کی طرح ہے جس طرح سینک سیماوں پر بہدوری سے ڈٹے رہ کر دیش کی رکشہ کرتے ہیں اسی طرح ہمارے کسان بھائی بہن کرشی اوپنج اتپن کر خادر سرکشہ میں ابود پوروی یوگدان دے رہے ہیں یدے کسان کھیتی نہ کریں تو ہمارے پاس پیزہ ہونے کے باوجود پیٹ پڑھنے کے لیے خادیان نہیں ہوگا ہمارا کرشی شیطر ایک سچالیس کروڑ بھارت وارسیوں کے لیے کافی مہتب ہون ہیں کسانوں کو اس سمان کی درشتی سے دکھنا چاہیے کرشی کے وکاس کے لیے ٹیکنیلوجی کے مادہم سے کام کیا جا رہا ہے دیش میں دیش کے چھاسی فیصد چھوٹے کسانوں کی مالی حالت سودھنے کے لیے تھوست کام ہو رہا ہے کینرے سرکار دس ہزار نئے ایف پی او بنا رہی ہے جس پر چھ ہزار آٹھ سو پیسٹھ کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں تکنیک جیسے جیسے آگے بڑھے گی پڑھے لکھے یوماں کو گاؤں میں ہی روزگار کے اور افسر ملیں گے گاؤں میں روزگار بڑھنے کے ساتھ کرشی شیطر دیش کی اور بڑی طاقت بنے گا تو مر نے کہا کہ کرشی شیطر چونتیوں سے بھرا ہے جن کا مقابلہ کرتے ہوئے سرکار سکراتمک تک اس ساتھ آگے بڑھے ہی ہیں تو مر نے کہا کہ کسانوں کے پرکشم ویگیانکو کی کشلتہ کی کارن بھارت آج دنیا کو دینے والا دیش بن گیا ہے پردھان مندری کے کشل نکرتو میں جس سنکل تقنیق و سکراتمک سوچ کے ساتھ سرکار آگے بڑھ رہی ہے اسے دیکھ کر پورا وشو چکت ہے بدلتے پردرش میں دنیا میں اپنی ایک اہم ساکھ استعپیت کرنے میں پردھان مندری نارندر مودی جی کے سرسکت نیترتو اور ان کی کشلتہ کی کارن ایک الگ پرکار کی ساکھ ویکسیت ہو رہی ہے اور ویسے اس روپ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوبیٹ کا سنکرڈ آیا تو کوبیٹ کے سنکرڈ میں خادیان کا ویسے ہو یا ویکسین کا ویسے ہو تو جہاں خادیان کی ضرورت تھی بھارت اس میں بھی پیچھے نہیں اٹھا اور ہمارا جو ویکسین تھا وہ دو سو بیس کروڑ دوچ تو ہندوستان میں لگا لیکن لگ بک سو دیسوں کو ہم نے اپنا ویکسین دیا اور ان کے ناغرینوں کی بھی جان بچانے کا جو ایک ہمارا دائی تو تھا اس کو ہندوستان نے پورا کیا اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں آتن نیروڑتا کے معاملے میں ٹانسپرینسی کے معاملے میں اپنی کمجوریوں کی نراکرن کے معاملے میں سرکار کی یوجناوں کے مادیم سے جو ہندوستان کا چھتر اوبر رہے ہیں اس کے قرارے ہندوستان سے ساری دنیا کی اپکچہ بڑی ہیں اگلی خبر کیور بڑھتے ہیں پرشوپالن کے شیطروں میں ورطمان اور اوہرتے سٹارٹ اپس کو پروتصہ دینا ہے یہ سمیلن او دمی نویشک او دیوک وششگیوں کو اپنے وچاروں کو ساچھا کرنے کے لیے ایک منج پردان کرے گا اس سمیلن میں جانت سٹارٹ اپس پچ فیسٹ کریتا وکریتا اپنی وششتاؤں کو پردرشت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پرشوپالن اور ڈیری شیطر میں شروعاتی چرن کے سٹارٹ اپس سنچالکوں کو پرشکشت کرنے کے لیے کارشالکہ بھی آیوجن کیا گیا ہے اور ہریانہ کی کرشی منتری جے پی دلال نے کہا کہ کینیڈا کی تقنیق اور ہریانہ کی کسان کی محنت کھیتی میں ایک نیا آیام اسطحپت کرے گی اس تقنیق کے لیے کرشی بردان دیش کینیڈا اور کرشی بردان راجی ہریانہ ایک دوسری کے ساتھ آدھو نکتم تقنیق مشینری کو ساجہ کریں گے کرشی منتری نے کہا کہ کرشی بردان دیش کینیڈا کی سمارٹ سیڈر مشین کو ڈیمو پی ہو باہ روک شیدر میں دکھایا گیا ہے اس ڈیمو کے بعد اس آدھو نکتم تقنیقی مشین کو بھارت سرکار کی مادھیم سے کھیتی کے لیے اوپیوب کیا جائے گا اس سے کسانوں کو نشتر طور پر فائدہ ہوگا انہوں نے کینیڈا کے پورو پردان منتری سٹیفن ہارپر کینیڈا کے سکیچ ون راجے کے پریمیر اسکورٹ موئی اور باغ پانی ویفا کے مہاندیشک ڈکٹر آرجون سنگھ سینی کے ساتھ ایف بیو پیک ہاؤس کا اولوکن کیا اس دوران سمارٹ سیڈر مرشین کا ڈیمونسٹریشن دیکھا تاکہ اس کے بارے میں وستار سے جانکار لیچک سکے آگر تہیں ناغرین کی راجدھانی کوہیما سے قریب 20 کلویٹر کی دوری پر ہے کھونما گاؤں کھونما گاؤں ایشیا کا پہلا گرین ویلیج ہے تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اس گاؤں کی سیار پر ہمارے دیش میں ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہریالی ہے اور لوگ سوچ ہوا میں سانس لے رہے ہیں یہ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا کا پہلا گرین ویلیج یعنی ہریت گاؤں ہے اس خوبصورت گاؤں کا نام ہے کھونما یہ ناغہ لینڈ کے راجدھانی کوہیما سے 20 کلو میٹر کی دوری پر موجود ہے چاروں اور ہریالی سے گھرا یہ گاؤں لگ بگ سات سو سال پرانا ہے آسمان سے بات کرتے ہوئے پہاڑوں کے درشت سے کسی کا بھی من اس گاؤں میں اوب نہیں سکتا کسی لینڈسکیپ سے کم نہیں ہے یہ ایشیا کا پہلا گرین ویلیج گھر ہے یہ ٹرائبل گروپ اپنی بہادری اور مارشل آرچ کاشل کے لیے جانا جاتا ہے کھونما گاؤں اپنے ہرے بھرے جنگلوں اور کھیتی کی پارمپری تقنیق کے لیے بھی مشہور ہے ہریت گاؤں کا موڈل بن چکا یہ گاؤں ستر دکاس کے سندھانتوں کو کئی سال پہلے ہی اپنا چکا ہے کھیتی سمیت اس گاؤں نے نبے کے دشک میں ہی ون کٹائی اور شکار جیسی کریاؤں پر پرتیبھند لگا دیا تھا اس گاؤں میں کوئی بھی ویکٹی پیڑ نہیں کارتا اور نہ ہی شکار کرتا ہے اس عدیواسی سمہو سے سیخنے کے لیے بہت کچھ ہے کیونکہ ایک سمیت تھا جب شکار ان کی پرمپرا کا ایک اہم حصہ تھا لیکن دسمبر 1998 میں اس پر بین کے بعد خونما کا جنرل اور اس کے آس پاس کے 20 سکوائر کلومیٹر کے شیطر کو گاؤں کی پنچائیت نے خونما نیچر کنزرویشن اینڈ ترگوپن سینچوری نام سے الگ کر دیا اگر آپ کبھی کوہیمات جائیں تو ایشیا کے پہلے گرین ملیج کو ضرور دیکھنے جائیں ناغالینڈ کا خونما گاؤں بھارت کا ہی نہیں بلکہ ایشیا کا پہلا گرین بلیج ہے گرین بلیج اس معنی سے بھی کہ یہاں پر آدمیوں سے زیادہ آپ کو گینری دکھائی دے گی یہاں پر پہلے جو لوگ رہتے تھے وہ شکار پر نربر تھے لیکن پھر انہوں نے ایسا قانون بنایا کہ آپ یہاں شکار پوری طریقے سے پرتیبندد ہے اور اس کے ساتھ ساتھی اس گاؤں کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں کے لوگ پیڑوں کو نہیں کاٹتے اگر لکڑی کا استعمال کرنا ہے تو پیڑ کی ٹہنی کا ہی پریوک کیا جائے گا کیامرانی سمیت کے ذات میرس سنگھ ڈی ڈی نیوز خنوما گاؤں ناغلین اور میکھانے کے گارو ہلس وشال جنگل شیطروں اور ہرے بھرے درشو کا پرائے ہیں وشال جنگلوں کے پشیم بھاگ میں امینڈا رنگ سارے گاؤں کلا اور موٹی کلا کے پرتی اتساہی لوگوں کی بیچ اپنا نام بنا رہا ہے دیکھیں یہ خاص ریپورٹ ہم آپ آجے ویسٹ گارو ہلس کے آمندہ لانسا گاؤں میں یہاں پر ہمیں لکھنی کی بنو ہوئی بہت ساری کلا کرتیا رکھائی دیتی ہے اور وہ ہی وان لکھ کلا یہ یہاں کی خاص ہٹ ہے سپیشل ہیڈی کرپ جو یہاں پر بنایا جاتا ہے اور اسے بنانے میں ایک مہینہ بھی لگ جاتا ہے بہت محنت سے یہاں پر کلا کرتیوں کو بناتے ہیں یہ گاؤں اپنی لکڑی اور پتھر کی نکاشی کے لیے جو اسے سب سے پر سدھ کلا کار ہنڈم مارک کرتے ہیں مارک کی یہ کاری گارو ہلز کی سنسکرطی کے سمدھ دھروپوں اور پر پر جشن منا ہوئی لگتی ہے اس گاؤں میں ہر کونے پر ستھانی تر پروپل سامگری سے بنی ایک وشیش کلا کرتی ملتی ہے مانوی بھاوناوں کی بھی ویقتی کے ساتھ ون جیون کے اتصاب تک اس کلا آتما کی آترہ میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے ہنڈم مارک ستھانی یو کو اس کلا کا پر شکشن بھی دے رہے ہیں کیونکہ ایک کلا کرتی کو بنانے میں مہینوں لگ جاتے ہیں لیکن اتھک پریش رم کے باوجود یہ خوب صرف کلا پہچان کو ترس رہی ہے کیونکہ آس پاس کی جگہوں سے کچھ آرڈر مل جاتے ہیں تو کچھ حام دنی ہو جاتی ہے یہ چاہتے ہیں کہ پردھان منتری کے بھوکل فور لوکل کے آہوان کا فائدہ انہیں بھی ملے ایک بات بتا رہا تھا کہ بھوکل لوکل جو لوکل میں یہ چیز بانتا ہے اس کو دوسر جگہ میں نیشنال اور انتھے نیشنال اس کو سپریٹ کرنے سے اس کا نام بھی ہوگا ہمارے میگلائی کا گارو اس کا اور گاو اور اس میں دام بھی ہوگا گارو ہمارے رہنے والے میں خالے کی کل آبادی کا ایک دہائی حصہ گارو ہے ان کا اسی پرطیشت پیام سائی کرشی ہے اور باکی ہست شل واسطہ میں یہ شل ان کی پتے بھار اور سانسکر تک ویراثت کا چھتران ہے جسے درکار ہے ایک بیعا پک منج جس کلا اور ان کی جیوان میں نئی جان ڈال دے اس گاؤ میں ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہاں پر لگتی کا اگر کوئی سائیں گے بلی ایک راشتری اور انتراشتری ستر پر ان کی حالہ کو بہت چان ملے گی کیامرمن مہی شرما اور سہیوگی مکش کمار کے ساتھ رامان تی جی نیوز آنگ سان ویلیج تورا اور آئیے اب بات کرتے ہیں منڈی پھاؤ کی اور جانتے ہیں کہ دیش پر کی مڈیو میں کیا رہا بھاؤ ہے لیکن تیتابار اور کچھی ہونے سے منڈیو میں پیاس کے بھاؤ کافی گر گئے ہیں پیاس کے پیاس کے بھاؤ مہار راجی کی منڈیو کا حال دیکھیں تو لاسر بھاؤ 23 فروری کو پانچ روپے کی گراب کے ساتھ 1220 روپے ہو گئی اس سال گھریلو سر پر پیاس کی پیاس میں بھاؤ دیکھنے کو مل ستا ہے کرشی منڈیو کی اوٹ سے بھاؤ وانی فصلوں کی لیجاری تیس اگریم انمان کے مطابق دیش میں پیاس کی پیاس سال نفدی کے دوران پیاس کی پیدا بار دو کرو چی سٹھ لاکھ کالیس ہزار کن رہ تھی اور آئیے بات کرتے ہیں موسمی کھیتی کی اور جانتے ہیں کہ اس موسمی کسان کیسے رکھیں کھیتی کا خیال بیہار میں گیہوں کے کھیت سے خرپت بار نکاری گیہوں کے کھیت میں ضروری ارورت کا استعمال کر سکتے ہیں کسان آلو کی کھدائی کریں یہاں سرزوں میں کیٹ لگنے کی اشتہ ہے ایسے میں کشی وشش شکیوں کی سلح سے سرزوں میں کیٹ تے بچاو کیلئے ناشا کا ڈھڑکاؤ کر سکتے 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 ایک قبولی چنے کی تک بھال کرتے رہے بیہار میں بیاز کی روائی کر لے ابھی موں میں کیٹو سے بچاو کی لانچ لانچ ویکل کے کلائیو جینک اپر سٹیج کا سکشم بنائے گا موسم موسم بھاگ مطابق اس ورش مارچ سے کئی مہینی کے دوران مدھے اور آس پاس کے اتر پرشنی بھارت کے کئی شیطر میں لوگ پڑھنے کی سمحاب نہ پڑ گئی ہے موسم بھاگ نے ساتھی بھارت کے ادھکانش حصوں میں سامان نے سی ادھک تابان کا انمان لگایا ہے اس نے دیش کے شیش حصوں میں ادھک تابان کے سامان نے اور اسے نیچے رہنے کی بھوش وان کی ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ایک ٹوئیٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹیکنیکل بلاغ نامہ کی یوٹیوب چینل کے ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک مارچ دو ہزار تئیس سے راشن کار دھارکوں کو گے ملنا بند ہو جائے گا پی آئی بی فیکٹ چیک نے ٹوئیٹ کرتے ہوئے بتایا کہ یہ وائرل ماسج پوری طرح موسیقی